السلام علیکم میں ہوں آیاز بروئیو اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل کی سماعت کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے فیروز خان اور علیزے کیس کے متعلق جو کل سماعت ہوئی ہے جو عام پیش رفت ہوئی ہے کل ٹائم نہیں تھا اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ اپنی مصرفیات تھی اور اس وجہ سے ویڈیو نہیں رکھ سکا تو آج آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کل جیسے ہی یہ سماعت شروع ہوئی تو فیروز خان کے جو وکیل ہیں فائق جاگرین صاحب وہ درفاز لے کر عدالت پوچھے اور انہوں نے کہا کہ فیروز خان کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور گجشتہ سماعت پر جو دستاہی ذات جو تصویریں اور جو پولیس رپورٹ عدالت میں رکھی گئی تھی وہ جو ہے سوشل میڈیا اور مین اسٹرین میڈیا میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے اس کے بعد جو ڈیفرنٹ ایکٹرز سے ہیں یا شوبیز اسٹار سے ہیں ان کی جانب سے تنقید جو ہے وہ فیروز خان پر کی گئی اس حوالے سے یہ فائق جاگرین صاحب نے درفاز رکھی اور انہوں نے جو دلائل دیئے جو جو کہا عدالت میں عدالت نے کیا کہا یہ آپ کو بتائیں گے جیسے ہی فیروز خان کے وکیل فائق جاگرین نے آئے فیروز خان خود پیش نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی علیز فاطمہ خود عدالت میں پیش ہوئی تھی حالانکہ علیز فاطمہ کے جو بھائی ہیں احسن وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے تو فیروز خان کی جانب سے ان کے وکیل فائق جاگرین پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے کچھ باتیں کرنی ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ عدالت میں رکھی گئی ہیں جن پہ جس کا کوئی سرپیر جو ہے وہ نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی سرٹیفائیڈ پرو کاپی جو ہے وہ ہمیں جو ہے دی گئی ہے اور ایسے دستاویز جو ہے وہ عدالت کو دیے گئے ہیں جو جھوٹے ہیں اور ان کے جو ہے کوئی علیز فاطمہ کی جو پولیس رپورٹ ہے اس پہ سگنیچر نہیں ہے اور تاریخ بھی جو ہے وہ نہیں بھی سب سے بڑا جو مطالبہ عدالت سے کیا گیا عدالت کو استطاقی گئی فیروز خان کے وکیل کی جانب سے کہ جو جھوٹے شوائد عدالت میں پیش دیے گئے ہیں اس میں کم سے کم جو سزا ہے وہ علیز فاطمہ کو دی جائے پہلے سب سے پہلے اس کے شوکاس نوٹیس جو ہے اس کو جاری کیا جائے اس کے بعد گرفتاری وارنٹ جو ہیں وہ علیز فاطمہ کے جاری کیا جائے اس پہ عدالت نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر سگنیچر اس ڈاکیومنٹ پر نہیں ہے اس پولیس رپورٹ پر نہیں ہے تو آپ ایسا کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹے شوائد ہیں یا جھوٹی رپورٹ ہیں تو اس کے متعلق عدالت میں جو علیز ہے ان کے وکیل بیرستر قیم شاہ سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اس سے پہلے جو ہیرنگ ہوئی تھی اس میں جب یہ ڈرافٹ جو ڈاکیومنٹ لکھے تھے اس میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو سیروس کان کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے علیزے پہ اس کے کاؤنٹر میں ہم نے یہ ڈرافٹ جو ہے وہ جمع کرایا ہے اور اس میں یہ تصاویر ہیں تو ہمارے پاس سے زیادہ مزید چیزیں بھی ہیں لیکن وہ ہم نے نہیں رکھی لیکن ہم پہ الیگیشن لگائے گئے اس کے بعد اس کاؤنٹر میں ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی تھی تو اس کے بعد عدالت نے کہا کہ کیا اس پہ سگنیچر ہے یا آپ نے یہ تھانے میں جمع کرائی ہے رپورٹ یا نہیں کروائی تو اس پہ قائم شاہ نے کہا کہ ہم تھانے گئے تھے اور وہاں پہ یہ رپورٹ جو ہے وہ بنائے گئی تھی لیکن اس ٹائم پہ کیونکہ علیزے فاطمہ جو ہے وہ فیروس خان کے نکاح میں تھی تو وہ اپنا گھر بچانے کے لیے اسی ٹائم پہ جو ہے وہ ان کا معاملہ حل ہو گیا تھا اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی جس وجہ سے ہم نے وہ رپورٹ جو ہے وہ تھانے میں نہیں جمع کرائی لیکن یہ انہوں نے کنفرم کیا عدالت کو بتایا کہ میں ہی بولڑا اور یہ میں کنفرم کرتا ہوں آپ تھانے میں جا کے بھی کنفرم کروا سکتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ بنائے گی ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہ تھانے میں ہی لکھی گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھا جس کے بعد عدالت نے کہا کہ آپ کے لئے ہمیں لکھ کر دیں کہ یہ جو آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تھانے میں رپورٹ نہیں جمع کرائی یہ آپ ہمیں رٹن میں دے دیں کیونکہ آپ نے جو دستائیزات دیئے ہیں یا جو تصاویر یا جو رپورٹ دیئے ہیں وہ ابھی عدالت میں آپ نے سربیٹ کرائی ہے تو ایسے کیسے آپ سربیٹ کرا سکتے ہیں اس کی کوئی اٹنسٹی تو ہونی چاہیے کس وجہ سے آپ نے جمع کرائی اس کے بعد انہوں نے قائم شاہ نے اپنی جو رٹن میں جو ہے وہ دے دیا عدالت میں کہا کہ ہم نے جو ہے وہاں پولیس اسٹیشن پہ گئے تھے لیکن ہم نے جو ہے وہ رپورٹ جمع وہاں پہ نہیں کروائی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فیروز خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی انہوں نے کہا کہ جو تصاویر ہیں اس کے مطلب انہوں نے باتیں کی کہ تصویر میں کسی بھی تصویر میں علید فاطمہ جو ہے وہ کلیر نہیں ہے اگر ان کی فیس کی تصویر دیکھی جائے جو ان کی آگ سجی ہوئی ہے لازمی نہیں ہے کہ یہ تشدد کیا گیا ہو اس پہ مچھر کار لیتا ہے یا کوئی اور جو جیت ہوتا ہے وہ کار لیتا ہے تو اس سے بھی آگ سوچ جاتی ہے اور یہ کسی تشدد سے نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں کی تصویریں دکھائی گئی ہیں کسی اور جسم کے تصویر دکھائی گئی ہیں اس میں بھی یہ کلیر کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ علید فاطمہ کے جو ہے وہ تشدد کیا گیا تھا اس کے ہی ہاتھ ہیں یا کوئی اور چیزیں جہاں پہ تشدد کیا گیا ہے اور فیروز کان کے وکیل فائیک جاگرہ نے کہا کہ کیا پتہ یہ جناہ اسپطال گئے ہو ایمیلو کروانے وہاں پہ کوئی مریض ان کو مل گیا ہو اس کو پکڑ کے اس کی تصویر لے لی ہو اور وہ عدالت کے سامنے رکھ دی ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن فیروز کان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ یہ ایف آئی آر کیوں نہیں کرواتے ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں یہ ایف آئی آر کروائیں اور کنیل پروسیڈ ہو اس معاملے کی اور سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی اس دستائی ذات سے یا جو یہ شوائب رکھے گئے ہیں عدالت میں اس سے جو ہے میرے موکل یعنی کہ فیروز کان جو ہے وہ بہت دسٹرپ ہوئے ہیں اور ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور پوری انڈسٹری میں ان کا نام جو ہے وہ بدنام ہوا ہے صرف فیروز کان نہیں لیکن ان کی جو فیملی ہے پوری فیملی کا نام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے ان کے بچوں پہ آگے کیاست پڑے گا کیونکہ وہ بڑے ہوں گے تو زیادہ سی باتیں ان کی آگے زندگی جو ہے وہ گزار نہیں ہے پوری لائف ہے ان کی تو ان کے جو دوست ہوں گے وہ آکے ان کو دکھائیں گے یہ دیکھیں تمہارے والد اور والدہ کے کام اور تم یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ کم سے کم جو ہے گرفتاری وارڈ جو ہے وہ علیز فاطمہ کے جاری کیے جائیں اس کے بعد عدالت نے کہا کہ پہلے آپ جو ہے ہمیں مطمئن کریں کہ یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماد ہے بھی یا نہیں اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے اور عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا یہ عدالت جو ہے کیونکہ فیملی کوٹ ہے یہ عدالت اس درخواست کو سن بھی سکتی ہے یا نہیں سن سکتی اس سوالے سے ہمیں مطمئن کیا جائے جبکہ ہماری جو ہے وہ علیز فاطمہ کے وکیل جو ہیں بیریسٹر قیم شاہ ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پہ دیکھیں گے ہم بھی اپنی طرف سے جو ہیں وہ دلائل دیں گے لیکن اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے اس درخواست کو سننے میں انہوں نے کہا کہ ہم فرازن کروانے کیلئے بھی تیاریں بھلے جو جنہ آسپیٹل کے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایمالو کیا ہے ان کو منگوالے اور درکشا تھانا جہاں پہ رپورٹ کروانے گے تھے بھلے ان کو منگوالے عدالت جس کو بھی نوٹس کر رہے اس کو منگوالے ہمارے پاس شوائد جو ہیں وہ پروف جو ہیں وہ سچے ہیں اور ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ جو ہے اس کو پیس کرنے کیلئے تیار کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے اس معاملے کو اور انہوں نے کہا کہ صرف یہ شوائد نہیں دوسری دیگر شوائد بھی ہمارے پاس موجود ہیں وقت آنے پر جو ہیں وہ بھی عدالت میں لائے جائیں گے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے میڈیا پہ آنے سے فیلال گریز کر رہے ہیں کیونکہ عدالت نے منع کیا ہوا ہے علیزے کو کہ اس کیس کے متعلق یہاں فیروز خان کے متعلق کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آکے بات نہ کرے فیروز خان کو بھی یہ منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی فیروز خان پہ آکے آپ جو ہے علیزے فاطمہ کے اختلاف آکر بات نہ کریں تو یہ سارا معاملہ تھا کل کی سمات میں عدالت میں یہ ساری چیزیں ہوئے کسی جگہ ہم نے دیکھا کہ فیروز خان کے وکیل جو ہیں وہ ٹھوڑے گرم ہو رہے تھے کہیں علیزے فاطمہ کے وکیل جو ہیں وہ آگ میں گولا ہو رہے تھے تو عدالت اس بیچ میں جو ہے کہہ رہی تھی دونوں کو خاموش کروا رہی تھی اور معاملے تو آگے عدالت نے بڑھا دیا ہے اور یہ 29 نومبر تک یہ سمات جو ہے وہ چلی گئی ہے لیکن یہ جو فیروز خان کی جانب سے درخواد دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ تصاویر اور یہ ساری چیزیں جو ہے والیزے نے جوٹی جمع کر آئے گی ہے صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے اس کے مطلق سمات جو ہے عدالت پانچ نومبر کو کرے گی اور پانچ نومبر کوئی بچوں کی میٹنگ بھی ہے اور عدالت میں یہ فیروز خان کے وکیل نے استعداد کی کہ کیونکہ عدالت نے پرمیشن صرف فیروز خان کو دی تھی بچوں سے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ ان کی دادہ دادی اور فیملی کے دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے جو سلطان ہیں اور فاطمہ ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں جس پہ عدالت کا کہ دادہ دادی بھلے آ سکتے ہیں لیکن پہلے عدالت میں آپ آئیں گے عدالت سے پرمیشن لیں گے اور ریٹن میں جو ہے آپ پر اپلیکیشن دیں گے اس کے بعد جو ہے بچوں سے ملاقات کروائی جائے گی لیکن دوسرے جو فیملی میمبر سے ان کے متعلق بھی عدالت میں آپ آ کے درپاس جمع کرائیں گے ان کے نیسی وغیرہ جو ساری چیزیں ہیں وہ جمع کرائیں گے اس کے بعد ملاقات کرائیں گے تو اب تک کے لیے آپ کی خدمت میں یہی ساری جو سمات تھی جو حال والتہ وہ آپ کے سامنے رکھا اب تک کے لیے اجاز دیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ